ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناصرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز محلق کورونا وارث کی وبا نے مزید سرسد افراد کی جانے لے لیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دوہزار چار سو بیاسی نے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے اچھا وقت آنے والا ہے وزیراعظم کہتے ہیں لوگ حیران ہیں کہ ہماری معاشی ترقی کی گروت چار فیصد کیسے ہو گئی یوم تقبیر تئیس سال قبل آج کے دن پاکستان نے خطے میں تاکر کا توازن بحال کیا ترجمان آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مسلح فاج اور قوم خواب کی تکمیل میں حصہ لینے والے تمام افراد کو قراج تحسین پیش کرتی ہے نیب نے گزشتہ برس تین سو تیز بلین روپے کی وصولی کی چیرمن نیب جسٹس ریٹار جعوید اقبال نے صدر مملکت آریف علوی کو سالانہ ریپورٹ دو ہزار بیس پیش کر دی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے سرسٹ افراد جانبھاک ہو گئے جس کے بعد دنباد کی تعداد بیس ہزار چھ سو ساتھ ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تدریش شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ تیرہ ہزار سات سو چوراسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نائشنال کمارنین آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار چار سو بیاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ سنتیس ہزار سات سو پچھتر سن میں تین لاکھ چودہ ہزار ایک سو اٹھاون خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اکتیس ہزار چار سو گیارہ ولوچستان میں چوبیس ہزار نو سو آٹھ گلگت بلتستان میں پانچ ہزار پانچ سو پیٹھالیس اسلام آباد میں اسی ہزار نو سو ستاہیس جبکہ آزاد کشبیر میں انیس ہزار ساٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ملبر میں اب تک ایک کروڑ تیس لاکھ ستاہون ہزار نو سو اکیاون افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیاون ہزار چھے سو پچھس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو چھے سٹھ مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار ایک سو بتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں سرسٹھ افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بیس ہزار چھے سو سات ہو گئی پنجاب میں نو ہزار نو سو پچھس سن میں چار ہزار نو سو اٹھاسی خیبر پختونخواہ میں چار ہزار پچھس اسلام آباد میں سات سو تیرپن بلوچستان میں دو سو تیہتر گلگت بلدستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمیر میں پانچ سو چھتیس مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ رشکری ترجیحی خصوصی اکنومک زون تقریباً ایک ہزار اکڑ ارازی پر محیط ہے جو ایم بن موٹر وی پر چین پاکستان اقتصادی رہداری روٹ اور صوبے کے دیگر ازلہ سے منسلک ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے رشکری ترجیحی خصوصی اکنومک زون کے کمرشل لانچ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا مستقبل انڈسٹریلائزیشن میں ہے سنتوں سے ملکی دولت میں اضافہ ہوتا ہے دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والا ملک چین ہے ہمیں چین کی ترقی سے سیکھنا ہوگا رشک اقتصادی زون کے علاقوں کی زمینیں نہ بیچی جائیں بلکہ لیس پر دیں ہمیں ایکسپورٹ پر توجہ دینی ہوگی وزیراعظم نے کہا کہ جیسے جیسے معیشت بڑھے گی لوگ امپورٹس کی طرف جائیں گے جس کو روکنا ہے پاکستان کا مستقبل انڈسٹریلائزیشن میں ہے مغرب کی انڈسٹریلائزیشن پرانے ترسی ہے قوم سے کہتا ہوں اچھا وقت آنے والا ہے اور فیوچر پاکستان کا انڈسٹریلائزیشن میں ہے یعنی اگر ایک قوم کی دولت میں اضافہ ہونا ہے ویلت کرییشن ہونی ہے تو وہ انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی اور دوسری اس کی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو رشہ کا اکنامک زون ہے اس کی کلائبریشن یہ سی پیک کے اندر آتا ہے یعنی جو چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے یہ بھی بڑی خوشائن چیز پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ آج اگر دنیا میں جو سب سے تیزی سے ملک ترقی کر رہا ہے وہ چائنہ ہے وزیراعظم نے کہا کہ صوبائی حکومتیں اور مرکز سرمایہکاروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں بدقسمتی سے پاکستان میں سرمایہکاروں کے لیے سہولیات فراہم نہیں کی گئیں ہماری حکومت ایکسپورٹ سے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے ماضی میں ملکی معیشت تباہ تھی اور ادائیوں کے لیے پیسہ نہیں تھا ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹ کے اوپر توجہ نہیں دی تو یہ جو رشاہ کئی کی جو انڈسٹرل اسٹیٹ جو سپیشل اکرامک زون بن رہی ہے اور وہ بھی سی پیک کے نیچے یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو آپ کی یہاں اتھارٹی بنے گی اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پریفرنس دیں اگر زیادہ لوگ آنا چاہے ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو پریفرنس دیں وزیراعظم نے کہا کہ ہم مشکل سے نکلے ہی تھے کہ کرونا کے چیلنج کا سامنا ہوا کرونا کے دوران مکمل لوگ ڈاؤن سے غریب کو کچل نہیں سکتے تھے لوگ ڈاؤن لگاتے تو ملک کا وہ حال ہوتا جو آج بھارت کا ہے لوگ حیران ہیں کہ ہماری گروت چار فیصد کیسے ہو گئی کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگ ڈاؤن نہیں لگانا کیونکہ لوگ ڈاؤن سے غربت پیدا ہوتی ہے غریب کچلا جاتا ہے امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ ڈاؤن سے کچلے گئے ہیں تو ہمارا ملک تو پہلی مشکل حالات میں تھا اگر ہم جو ایک بہت بڑا پریشر ڈال رہے تھے کہ جو لوگ ڈاؤن لگا دو کہ ایف آئی آر کاٹو کے عمران خان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں وہ اگر پریشر میں میں آکے لوگ ڈاؤن لگا دیتا تو ہمارا وہ حال ہونا تھا جو آج ہندوستان کا حال ہے دی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے یوم تقبیر پر کہا کہ تئیس سال قبل آج کے دن پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں دی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے یوم تقبیر پر کہا کہ تئیس سال قبل آج کے دن پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا یوم تقبیر پر دی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان نے 23 سال قبل آج کے دن اپنی جہری طاقت کا مظہرہ کیا مسئلہ افواج اور قوم فواب کی تکمیل میں حصہ لینے والے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آج کے دن پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا پاکستان نے کم از کم قابل اعتماد ایٹمی ڈیٹرننس پر قرار رکھتے ہوئے طاقت کا توازن قائم کیا واضح ہے کہ پڑوسی ملک بھارت انیس سو چوہتر میں ہی ایٹمی تجربہ کر کے خطے میں ایٹمی اسدہے کی دور شروع کر چکا تھا جس نے ماہی انیس سو اٹھانوے میں ایک مرتبہ پھر ایٹمی دھماکے کیے تاکہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکے جس کے جواب میں پاکستان نے بھی اٹھائیس ماہی انیس سو اٹھانوے کو صوبہ بلوچستان کے زلہ چاغی کے مقام پر پانچ کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو بھرپور جواب دیا ایوان صدر میں چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے صدر عارف الوی سے ملاقات کی جاوید اقبال نے نیب کی سالانہ ریپورٹ دوہزار بیس صدر مملکت کو پیش کی اور انہیں کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا مزید تفصیل آجان تہنس ریپورٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے ایوان صدر میں ملاقات کی چیرمن نیب جاوید اقبال نے قامی احتساب بیورو کی سالانہ ریپورٹ دوہزار بیس صدر مملکت کو پیش کی اور انہیں کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ دوہزار بیس کے دوران تین سو تیس اشاریہ دو نو بلین روپے کی ریکاوری کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ نیب کو چوبیس ہزار سات سو چھ شکایات محصول ہوئیں گزشتہ سال سے انڈر پروسس شکایات سمیت تیس ہزار چار سو پانچ شکایات نمٹا دی گئیں نیب نے آرٹ سو اٹھتر شکایات کی توسیق پر کاروائی کی اس کے علاوہ تین سو انتر انکوائری ایک سو پچھتر تفتیش کی اور گزشتہ سال کے دوران احتساب عدالتوں میں ایک سو تیس ریفرنسز دائر کیے انہوں نے آگاہ کیا کہ سال دوہزار بیس کے دوران اس دغاثہ کی کامیابی کا مجموعی تناسب چھ سٹھ پیسد تھا نیب کی کارکردگی کو سرحتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ اس ادارے نے بد انوان اناثر کے خلاف جنگ لڑ کر اور ایک سال میں تین سو تیس اشاریہ دو نو ملین روپے کی وصولی کر کے ایک امدہ کام کیا ہے انہوں نے بد انوانی سے پاک پاکستان کے ویجن کی تکمیل کے لیے احتساب کو یقینی بنانے کی مزید کوششوں کی ضرورت پر سور دیا اور چیرمن نیب کو مانشورے سے بد انوانی کے خاتمے کے لیے تنظیم کو مضبوط بنانے میں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تکیرمن قرآن مکمل حصہ اٹھانی مجھد کمیل